مرزا ریاض احمد کی عقیدتوں مودت سے لکھی گئی کتاب روخ مصطفی روخ مصطفی پارٹ ٹونٹی غزوہ احد جنگ کے اسباب کفار مکہ کو مارکہ بدر میں جو ناقابل تلافی نقصانات پہنچے تھے ان میں سے ایک تصادی نقصان تھا جو سب پر بھاری تھا جنگ بدر سے ان کی معیشت پر کاری ضرب لگی تھی دھائی لاکھ درہم سے زائد قیدیوں کے فدیے میں دینا پڑے تجارت قافلے کے لمبے راستے گھوم کرانے کی وجہ سے مسارف بڑھ گئے اور نفع کم ہو گیا آئندہ نظام تجارت مستقلا خطرے میں پڑ گیا ان حالات میں بدر کے انتقام کا لاوہ اندر ہی اندر کھولنے لگا اہل مکہ جنگ بدر میں اپنی شرمناک اور زلط آمی شکست کے صدمے سے ایسے دوچار ہوئے کہ اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے اپنے مقتولین پر بھی آہوں فغا کرنے سے جبرن روک دیا قریشی مکہ نے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ جنگ بدر کی حضیمت کا بھرپور انداز میں بدلہ لیا جائے نئے مارکی کے لیے بہت جلد تیاریوں کا آغاز ہو گیا اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکریمہ بن ابو جہل صفوان بن عمیہ ابو صفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیہ پیش پیش تھے جنگی میدان میں حرب و ضرب کے لیے ابو صفیان کا وہ تجارتی قافلہ جو جنگ بدر کا باعث پنا اس کی مالیت ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار تھی اتفاق رائے سے جنگ کی تیاری کے لیے پیش ڈالا گیا دوسری طرف شعراء عرب نے جذبات حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا ابو صفیان جو غزوہ سوائق میں سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اس نے واپس آ کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو مشتہل کرنا شروع کر دیا قریش مکہ کا لشکر اور سامان جنگ اس لشکر میں قریش مکہ کے تین ہزار جنگ جو تھے جس میں سات سو زرہ پوش اور دو سو شہ سوار تھے اس لشکر کے ساتھ سترہ عورتیں بھی تھیں جو اس غرص سے ساتھ آئیں کہ ان کی وجہ سے مرد راہ فرار اختیار نہ کر سکیں ان عورتوں میں ابو صفیان کی بیوی ہندہ بنت اطبا بھی تھی اس کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا سواری اور باربرداری کے لیے تین ہزار اونٹ اور دو سو گھوڑے تھے حفاظتی ہتھیاروں میں سات سو زرہ تھی ابو صفیان پورے لشکر کا سپہ سالار تھا رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکریمہ بن ابو جہل کو معاون بنائے گیا علم حسب دستور قبیلہ بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گیا اس بھرپور تیاری کے بعد کفار مکہ کے لشکر کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی مدینے میں اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار تھے اور خاص مقصد کے تحت مکہ میں تھے تاکہ دشمن کے کیمپ کی اندرونی حالات پر کڑی نظر رکھیں قریش مکہ کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کو بنظر آمیق دیکھتے رہے جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیل لکھ کر اپنے تیز رو قاسد کے ہاتھ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا دی قریش مکہ کی جنگی تیاریوں اور لشکر کی مکہ سروانگی کے اطلاع ملتے ہی رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو طلب کیا انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد ان کی رائے طلب کی ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے تو بہتر ہوگا بزرگ صحابہ اکرام کی اکثریت کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ ہی میں رہیں ان لوگوں سے کوئی تعارض نہ کریں اگر وہ خود حملہ کریں تو ان سے جنگ کریں بعض نوجوان خصوصاً وہ مسلمان جو بدر کی جنگ میں شمولیت نہ کر سکے تھے ان کا اسرار تھا کہ باہر نکل کر جنگ کریں رسول اللہ نے جب ان کے جذبات دیکھے تو گھر تشریف لے گئے درین اسنا بزرگ صحابہ اکرام نے نوجوانوں کی سردنش کی اور انہیں سمجھایا کہ رسول اللہ کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا تھوڑی دیر بعد جب رسول اللہ ذرا پوش تشریف لائے تو باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا کہنے والوں کو ندامت ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو آپ کے مرضی کے خلاف تجویز دی تھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب اگر آپ چاہیں تو یہی رہ کر مقابلہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی کی شان نہیں ہوتی کہ مسلح ہونے کے بعد جنگ سے پہلے ہتھیار رکھ دے تاہاں کہ اللہ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے اب باہر نکل کر ہی مقابلہ ہوگا اس کے بعد رسول اللہ ایک ہزار کے لشکر کے حمراہ مارکے کے لئے روانہ ہوئے ابھی نصف مسافت ہی تیہ ہوئی تھی کہ عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین یہ عذر پیش کرتے ہوئے کہ اس کی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف واپس چلا گیا اب مسلمانوں کی تعداد سات سو رہ گئی آگے جانے سے قبل رسول اللہ نے سپاہ کا جائزہ لیا متعدد لڑکے بھی جذبہ جہاز سے سرشار ہو کر لشکر کے ساتھ تھے انہیں رسول اللہ نے واپس جانے کا حکم دیا ہر ایک کی کوشش تھی کہ کسی طرح اسے شریک جہاد ہونے کا موقع ملے رافع بن خدائج نے ایڈیوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو لڑائی کا اہل ثابت کیا سمورہ نے کشتی میں رافع کو پچھاڑ کر اپنے قوت تسلیم کرائی مسلم خواتین پر اگرچہ جہاد فرض نہ تھا لیکن نازک صورتحال دیکھ کر ان کے جذبات بھی امڑ رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیت یعنی ابو سعید خدری کی والدہ ام سلیم یعنی حضرت انعیس کی والدہ ام امارہ اور بعض دوسری خواتین فوج کے ساتھ روانہ ہوئیں انہوں نے شاندار خدمات انجام دیں رسول اللہ نے دشمن کو مغرق کے جانب چھوڑا اور انتہائی مشرق میں اہد پہاڑ کے سیرے پر جہاں اہد کی بلندیاں آپ کی پشت پر تھیں وہاں پڑاؤ ڈالا رسول اللہ نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا مہاجرین کا دستہ اس کا عالم حضرت مصعب بن عمیر حیدری کو عطا کیا قبیلہ عوس انسار کا دستہ اس کا عالم حضرت عسید بن حزیر کو عطا کیا اور قبیلہ خزرج انسار کا دستہ اس کا عالم حباب بن منذر کو عطا کیا رسول اللہ نے کوہ اہد کو پشت پر لے کر مہاجرین کا بہترین نقشہ ترتیب دیا مصعب بن عمیر کو اسلامی عالم تفویز کیا زبیر بن عوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے حضرت حمزہ غیر زرہ پوش سپاہیوں کے کمانڈر بنائے گئے پوش کی طرف جبل عینین کے درے پر پچاس تیر اندازوں کا دستہ عبداللہ بن جبیر کے قیادت میں تائینات کیا رسول اللہ نے حکم دیا اگر پرندے لشکر کی بوٹیاں نوچیں تب بھی یہ دستہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاقیدن فرمایا آپ تیر اندازی کے ذریعے گھڑ سواروں کی پیش قدمی روکیں اور اس کا خیال رکھیں کہ وہ ہماری پشت پر نہ آ جائیں خواہ جنگ کا پاسہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف لڑائی کا پہلا دور دونوں لشکر قریب آئے قریش کی عورت نے دف بجا کر فخریہ اشعار اور بدر کے مقتولین کا درد بھرا مرسیہ پڑتی ہوئے آگے بڑھیں قفار کی طرف سے یکا یک میدان میں ابو عامر عوسی راہب نمودار ہوا اور انسار کو مقابلے کے لئے پکارنے لگا انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں کم ہی ملیں گی کہ اسی ابو عامر کے بیٹے حضرت ہنزلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والد پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی رسول اللہ کی جذبہ رحمت کو یہ پسند نہ آیا کہ بیٹی کی تلوار سے باق کا خاتمہ ہو اس کے بعد قریش کے علم بردار تلہہ بن ابی تلہہ نے مسلمانوں کو للکارہ اور مقابلے کی دعوت دی حضرت علی کرم اللہ وجو آگے بڑھے اور تلوار کا وار کر کے اس کو وہیں ڈھیر کر دیا رسول اللہ نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا پھر اس کا بھائی عثمان بن ابی تلہہ اس شان سے فخریہ اشار پڑھتے ہوئے سامنے آیا کہ اس کے پیچھے عورتوں کا ایک غول رجز گا رہا تھا حضرت حمزہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام بھی تمام کر دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اب عام جنگ شروع ہو گئی حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہم کافروں کی فوج میں گھس گئے اور صفوں کی صفے اُلڑتیں مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لاکر مشرقین الٹے پاؤں پھر گئے اور بھاگنا شروع کر دیا حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لاشوں پر لاشے گراتے جا رہے تھے کہ ایک کافر وحشی جو ہندہ زوجہ بوسفیان کا غلام تھا اس نے دور سے تاک کر ایک چھوٹا سا نیزہ پھینکا جو ان کی ناف میں لگا اور وہ گر گئے حضرت حمزہ نے اپنی جان جان آفرین کے سفور کر دی مشرقین مرد اور عورتیں بھاگ رہے تھے جبکہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے لڑائی کا دوسرا دور اس موقع پر تیر اندازوں نے دیکھا کہ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا فتح مل چکی ہے انہوں نے یہ دے کر اپنی جگہ چھوڑ دی اور لشکر سے آ ملے ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ کی نصیحت اور تعقید یاد دلائی تیر اندازوں نے جواب دیا جنگ ختم ہو چکی ہے اب یہاں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں انہوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا پہاڑ کے درے پر معمور پچاس تیر اندازوں میں سے چالیس تیر انداز نیچے اتر آئے اور مشرقین کا مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے دس تیر انداز اپنے قائد عبداللہ بن جبیر انصاری کی قیادت میں اپنے مورچے پر ڈٹے رہے اپنے دوسرے چالیس ساتھیوں کو بھی یہی تلقین کرتے رہے کہ حادی عالم کے فرمان کے مطابق اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچنے کے لئے جا رہے ہیں تو ابھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں مسلمانوں کو پریشان کن صورتحال سے دو چار ہونا پڑا مسلمانوں کے قدم چومتی فتح دوبارہ جنگ میں تبدیل ہو گئی قریش مکہ کی فوج میں خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے ان جیسا زیرک اور بہادر جنگ جو لیڈر موجود تھا اس نے دور سے پورے محاذ کا سما دیکھا تو دو سو سواروں کی معیت میں پہاڑ کے پیچھے سے ہو کر اسی نازو کا قبی در رے جو چالیس تیر اندازوں کے چھوڑ جانے کی وجہ سے خالی پڑا تھا اچانک حلہ بول دیا یہ منظر دیکھ کر بھاگتی ہوئی قریشی فوج کے دستے پلٹ کر حملہ آور ہو گئے اپنی فتح سے مسرور مسلمان چونکے تو دیکھا کہ تلواروں کی برقہائے بیتاب سروں پر چمک رہی ہے عبداللہ بن جبیر اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ مزاحمت کے لیے موجود تھے یہ مزاحمت جل دم توڑ گئی اور سب تیر انداز شہید ہو گئے رسول اللہ نے پہاڑ کے پیچھے سے خالد بن ولید کو نمدار ہوتے ہوئے دیکھا تو نہایت بلندواز سے پکارا اللہ کے بندو میری طرف آؤ مگر اسفرہ تفری میں کچھ سنائی نہ دیا حضرت مصعب بن عمیر لشکر اسلام کے علم بردار تھے ان کی شکل رسول اللہ سے قدر مشابہ تھی جب وہ جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے تو لشکر قریش نے اس وقت یہ مشہور کر دیا کہ محمد شہید ہو گئے یہ خبر سنتے ہی کچھ مسلمان بددل ہو کر مدینے کی طرف بھاگے کچھ بددلی کے ساتھ لڑتے رہے وہ جہاں بعض جن کی تعداد بارہ تھی رسول اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہے سراسیمگی اور پریشانی کے عالم میں جب بکھرے ہوئے مسلمان ابھی رسول اللہ کو ڈھونڈ نہ پائے تھے کہ عبداللہ بن قمیہ نے جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا اچانک رسول اللہ کو دیکھ لیا ایک دم صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا رسول اللہ کے چہرہ انور پر تلوار ماری جس سے خود کی دو کڑیاں رخ انور میں چھپ گئی ایک دوسرے کافر نے رسول اللہ کے چہرہ اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ رسول اللہ کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے سر میں زخم آیا اور لب خون آلود ہو گئے خون چہرہ انور پر بہ رہا تھا رسول اللہ زخمی ہو گئے تو چاروں اطراف سے کفار نے آپ پر حملہ کر دیا رسول اللہ اور چند صحابہ اے کرام استقامت اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ان میں ابو دجانہ رسول اللہ کے سامنے ڈھال بند کر کھڑے ہو گئے تیر ابو دجانہ پر گرتے رہے یہاں تک کہ ابو دجانہ کی پیٹ تیروں سے چھلنی ہو گئی ان میں ساتھ بن ابی وقاس بھی تھے جو اسی جگہ کھڑے رسول اللہ کے دفاع میں تیر چلا رہے تھے انہوں نے تقریباً ایک ہزار تیر چلائے ان میں ایک خاتون نصیبہ ام عماران ساریہ بھی تھیں انہوں نے پانی پیلانے کا کام چھوڑا اور تلوار لے کر رسول اللہ کے دفاع میں کھڑی ہو گئیں یہاں تک کہ ام عمارہ کی گردن میں تیر لگا اور وہ شدید زخمی ہو گئیں ان کے ساتھ ان کے شوہر اور دو بیٹے بھی تھے ان سے رسول اللہ نے فرمایا تمہارے گھر والوں پر اللہ برکت نازل فرمائے نصیبہ نے ارز کی اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں آپ کی مائیت جنت میں بھی حاصل ہو رسول اللہ نے دعا فرمائی اے اللہ تو انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دشمن کے حجوم کی وجہ سے رسول اللہ نیچے گر گئے اور کچھ چوٹے بھی آئیں مٹھی بھر رفقہ نے ایسی جان اساری کا مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ میں مشکل حصے ملتی ہے انہیں خوفناک لمحات میں عبی بن خلف نے رسول اللہ کے پاس پہنچ کر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اس نے قسم کھائی کہ محمد اگر تم زندہ رہے تم میری خیر نہیں رسول اللہ نے ایک جان اسار صحابی حارس بن سمہ سے چھوٹا سا نیزہ لے کر اس کی گردن میں مارا نیزہ لگتے ہی اس نے گھوڑے سے گر کر قلبازیہ کھائیں اور موت کے موں میں پہنچ گیا تمام جنگی مہموں میں تنہا یہ بدبخ شخص ہے جسے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں قتل کیا حضرت کعب بن مالی کی نظر رسول اللہ پر پڑی تو انہوں نے نعرہ لگایا مسلمانوں خوش ہو جاؤ یہ ہیں رسول اللہ یہ خوشکن خبر سن کر مسلمان سبٹنا شروع ہو گئے اور رسول اللہ تک پہنچ گئے رسول اللہ صحابہ کے ہمراہ پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے گئے جہاں کفار کے لئے پہنچنا دشوار تھا ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا لیکن حضرت عمر اور دوسرے جان عصار صحابہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اور اس کی فوج مقابلہ نہ کر سکے رسول اللہ چند صحابہ کرام کے ساتھ پہاڑ کے گھاٹی میں تشریف فرما ہوئے چہرہ انور سے خون بہ رہا تھا حضرت علی شیر خدا اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لا رہے تھے اور سیدہ فاطمت الزہرہ اپنے ہاتھوں سے خون صاف کر رہی تھی مگر خون بند نہیں ہو رہا تھا خجور کی چٹائی کے ایک ٹکڑا جلائے گیا اور اس کی راکھ زخم پر لگائی تو خون بہنا بند ہو گیا محمد بن مسلمہ میٹھا پانی لے کر آئے رسول اللہ نے نوش فرمایا اور دعا دی عبداللہ بن قمیہ جس نے رسول اللہ کے چہرہ انور پر تلوار سے وار کیا تھا اللہ قہار و جبار نے اس پر ایک پہاڑی بکرہ مسلط کر دیا جس نے اس کو سینگ مار مار کر چھلنی کر دیا اور ٹک کر مار کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا وہ لڑکتا ہوا نیچے آگیرا اس بدبخت کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی شہدہ کی بے حرمتی کفارِ قریش کی عورتیں مسلمان شہدہ کی بے حرمتی میں مشغول ہو گئیں ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دیں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے تو اس پتھر دلی کا مظاہرہ کیا کہ شہدہ کے آزا کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہن لیا حضرت حمزہ کا قلیجہ نکال کر موہ میں ڈال کر چبایا اور نگل نہ چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا بدلے میں اگر مسلمان چاہتے تو کفار کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے لیکن رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیم اس سے مختلف تھی مشرقین کا فرار ابو سفیان نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر سید القونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یقینی معلومات حاصل کرنے کے لئے بلندوا سے رسول اللہ ابو پکر اور عمر کے نام لے کر پکارا رسول اللہ نے صحابہ اے کرام سے کہا کہ ابو سفیان کو جواب نہ دو ابو سفیان نے دوبارہ یہی سوال کیا اور جواب نہ ملنے پر بولا اے حبل دیوتا تو اونچا ہو یہ سن کر رسول اللہ نے حضرت عمر سے فرمایا جواب دو حضرت عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور کہا الحمدللہ یہ تینوں یہاں موجود ہیں جو ہی جانساران سید المرسلین اثر انو مشتمع ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حملہ آوروں کے دلوں پر اہل حق کی حیبت تاری کر دی مشرقین کے حملہ آور لشکر نے یکا یک میدان چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کیا اس طرح اتفاقی فتح کے پردے میں قریش مکہ میں چھپی ہوئی کمزوری کا پول کھل گیا ابو سفیان نے جاتے ہوئے بلند دوا سے کہا آئندہ سال پھر بدر میں جنگ ہوگی رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو منظور ہے یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان تیر رہی خوہد کے مارکے میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور چالیس زخمی ہوئے دوسری طرف قریش مکہ کے مقتولین کی تعداد تیز تھی رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ جیسا بہادر جرنیل اور آپ کے پھوپی ذات بھائی عبداللہ بن جحش زی مرتبہ صحابہ کرام میں سے مصعب بن عمیر حنزلہ بن ابی عامر رافع بن مالک بن عجلان عبداللہ عمر خزرجی عمر بن جموح اور متعدد بدری صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام کے شجر طیبہ کو اپنے خون سے سیراب کر گئے مسلمان شہدہ کرام کو مقام احد میں دفن کرنے کے بعد زخموں سے چور تھاکہ ماندہ لشکر اسلام انتہائی ترتیب اور تنظیم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا شام کو مدینہ منورہ پہنچا اور رات بھر پہرہ دیا سبو ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ دشمن کے تعاقب کے لئے جانا ہے صرف وہی ساتھ جا سکتا ہے جو احد میں شریک تھا ادھر مشریکین کو مقام روحہ پہنچ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مکہ جا کر ہم لوگ اپنی فتح کا یقین کیسے دلائیں گے ہمارے پاس ایک بھی مسلمان قیدی نہیں ہے لہٰذا واپس پلٹنا چاہیے قبیلہ خزعہ کا رئیس جو درپردہ مسلمان ہو چکا تھا اس نے وہ صفیان کو ازرہِ حمدردی سمجھایا کہ رسول اللہ فوج لے کر آ رہے ہیں جب انہیں رسول اللہ کے تعاقب کے خبر ملی تو وہ ڈر گئے اور واپس مکہ جانے میں ہی آفیت سمجھی رسول اللہ نے اپنے جانساروں کی معیت میں کفار کا تعاقب کیا اور مدینہ منورہ سے آٹھ میل دور حمر الاسد کے مقام تک گئے وہاں لشکر اسلام نے تین دن قیام کیا لیکن کافروں نے واپس آ کر مسلمانوں سے لڑنے کی جرت نہ کی تین دن بعد رسول اللہ مجاہدین اسلام کے ساتھ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے جنگی نکتہ نگاہ سے کسی جنگ میں فتح یا شکست کو متعاین کرنے کے لیے کچھ اصول اور زوابط ہوتے ہیں مثلا دشمن کی فوج تحس نحس کر دینا کسیر تعداد میں قیدی بنا لینا قیادت کا قتل ہو جانا یا دشمن کے علاقے پر قبضہ کر لینا اس نکتہ نظر سے غزوہ بدر کا جائزہ لیا جائے تو دشمن کی فوج کسیر تعداد میں قتل ہوئی ابو جہل سمیت متعدد سرداران قریش قتل ہو گئے ستر قیدی بنا لیے گئے جس مقام پر جنگ لڑی گئی عملا وہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا یہ مسلمانوں کی واضح فتح اور برطری تھی مشرقین کو یہاں زلت آمیش شکست سے دوچار ہونا پڑا اس میار پر اگر غزوہ احد کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ یہاں لڑائی کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا لیکن چند افرات کی غلطی کی وجہ سے پانسہ پلٹ گیا مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا مگر مسلمانوں کی فوج وقتی بدنظمی کے بعد دوبارہ سنبھل گئی یہاں تک کہ دشمن کا تعاقب بھی شروع کیا گیا سپا سلارِ لشکر بفضل ہی تعالی محفوظ رہے ایک بھی مسلمان قیدی نہ بن سکا نہ ہی مسلمانوں کا کوئی علاقہ دشمن کے قبضے میں آ سکا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے اسے محض تکلیف اور نقصان قرار دیا شکست تعبیر نہیں کیا احد میں مسلمانوں کو جو زخم لگے اس کے منفی اثرات ظاہر ہونے لگے اردگرد کے قبائل جو اسلام کے زیر اثرات چکے تھے اب سرکش ہونے لگے وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے کھڑے ہو گئے عزل اور قارہ کی کچھ لوگ رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بابت ریافت کیا درخواست کی کہ کچھ مبلغین ہماری طرف بھیجیں جو ہمیں اسلام کی تعلیم دیں رسول اللہ نے حضرت عاصم بن ثابت کی سربراہی میں دس صحابہ اکرام کو روانہ کیا رجیر کے مقام پر ان کے ساتھ غداری کی گئی دھوکے سے دو سو تیر اندازوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر دو کے سوا سب اللہ کی رحم شہید ہو گئے بج جانے والے دو صحابہ خبی بن عادی اور زئی بن دشنہ کو مکے لے جا کر فروخت کر دیا یہ دونوں اصحاب مکے میں مشرقین کے ہاتھوں شہید ہوئے قبیلہ اکلاب کا رئیس رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ چند مبلغین کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ میری قوم میں جا کر اسلام پھیلائیں رسول اللہ نے ستر مبلغ اور قاری اس کے ساتھ بھیج دئے لیکن اس نے دھوکہ دیکھ کر راستے میں انہیں شہید کر دیا صرف ایک مبلغ حضرت قعب بن زید کسی طرح بچ کر مدینہ منورہ پہنچے اور مسلمانوں کو اپنے ساتھیوں کی مظلومی کی دردنا کہانی سنائی غزوہ بنی نوزہر ربیل اول چار ہجری میں بنی نوزہر کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ کسی مسلمان یا بنی نوزہر کے کسی آدمی سے اگر کوئی شخص مارا جائے گا تو خون بہا کی رقم دونوں ادا کریں گے اتفاق سے بنی آمیر کے دو آدمی ایک جنگی غلطی سے ایک مسلمان کے ہاتھوں مارے گئے معاہدہی کی روح سے خون بہا کی رقم مسلمانوں اور بنی نوزہر نے مل کر ادا کرنی تھی رسول اللہ بنی نوزہر کے ہاں تشریف لے گئے وہ بظاہر خون بہا کی رقم دینے پر راضی ہو گئے لیکن اندرون خانہ سادش کی کہ ایک آدمی چھت پر چڑھ کر رسول اللہ پر بھاری پتھر گرا دے اس وقت رسول اللہ کے ساتھ آٹھ نو صحابہ بھی تھے جن میں حضرت ابو پکر، حضرت عمر اور حضرت علی جیسے آقابر صحابہ شامل تھے جبرائیل امی نے رسول اللہ کو ان کے مضمون منصوبے کی اطلاع دی آپ اور صحابہ اکرام وہاں سے اٹھائے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ نے بنو نوزائر کو مدینہ منورہ خالی کرنے کے لیے دس دن کی محلت دی وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ عبداللہ بن عبی ان کے ہاں پہنچ گیا اور انہیں کہا کہ ڈٹ جاؤ میں دو ہزار جوانوں کے ساتھ تمہارے قلعے میں پہنچ جاؤں گا بنو قرائزہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے عبداللہ بن عبی کی اس آدش کے بعد بنو نوزائر کے سردار حیعی بن اختب نے رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے یہ پیغام ملتے ہی رسول اللہ نے صحابہ ایک کرام کو لڑائی کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا جب صحابہ تیار ہو گئے تو رسول اللہ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا حضرت علی کو عالم عطا کیا اور اپنے جان عصاروں کو ساتھ لے کر بنو نوزائر کا محاصرہ کر لیا بنو نوزائر نے قلعہ بند ہو کر ابتدا میں مزاحمت کی عبداللہ بن عبی اور بنو قرائزہ میں سے کوئی بھی مدد کو نہ آیا تو پندرہ روز کے محاصرے کے بعد اس شہر پر معاہدہ ہوا کہ بنو نوزائر جس قدر مال و اسباب چاہیں اونٹوں پر لات کر مدینہ منورہ سے جلاوطن ہو جائیں گے اس طرح انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھروں کو اکھاڑا اور خیبر منتقل ہو گئے اغزوہِ بدر دوم اوہت کی لڑائی کے بعد سپائے سلار قریش ابو سفیان نے بھاگتے وقت با آواز بلند چیلنگ دیا تھا کہ اب ہمارا تمہارا مقابلہ بدر کے میدان میں دوبارہ ہوگا ابو سفیان کی یہ آواز سن کر رسول اللہ نے اپنے قریب کھڑے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ اس سے کہہ دو ٹھیک ہے یہ بات ہمارے اور تمہارے ترمیان تیہ پائی زیقات چار ہجری میں جب رسول اللہ نے جا نصاران اسلام کو لڑائی کے لیے بدر کی طرف چلنے کے لیے بلایا تو پندرہ سو مجاہدین آپ کے ساتھ بدر پہنچ گئے ابو سفیان بھی مکہ سے قریباً دو ہزار کی نفری لے کر چل پڑا لیکن بدلی کا شکار تھا خوشک سالی اور خراب موسم کا بہانہ بنا کر راستہی سے واپس ہو گیا مجاہدین اسلام نے آٹھ روز تک بدر کے میدان میں مشرقی نے مکہ کا انتظار کیا مگر وہ نہ آئے مسلمان کامیاب و کامران واپس آئے اس طرح آس پات کے قبائل پر اہل اسلام کی دھاک پھر بیٹھ گئی